سوگے تھے آپ کا نیوز 11 بھارت میں آپ کے ساتھ میں ہو شارف ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں ڈنکے کی چھوٹ پر ڈنکے کی چھوٹ پر آج بات ہوگی برسٹا چار کی اور اس برسٹا چار پر ایڈی کے وار کی کیونکہ ایڈی کو اور چار دنوں کی ریمانڈ مل گئی آئی اس پوجہ سنگل اور ان کے سی اے سمن کمار سنگ کی یعنی اور چار دنوں تک ایڈی سخت سوال لے کر وہ پستت ہوگی ان دونوں کے سامنے اور پوچھت آج کر اگلوائے گی راز ایس اتگاری پوجہ سنگل اور ان کے سی اے سمن کمار سنگ کے مشکلیں بڑھتی جاری ہے ایڈی کے سپیشل کوٹ نے دونوں کو اور چار دنوں کی ایڈی ریمانڈ پر بھیج دیا یعنی اب 20 مائی تک پوجہ سنگل اور سمن سنگ کو ایڈی کے تیکھے سوالوں کا سامنہ کرنا پڑے گا ایس پوجہ سنگل کی ریمانڈ آدھی بڑھی اور چار دنوں کی ایڈی ریمانڈ پر پوجہ سنگل سمن سنگ کی بڑھی چار دنوں کی ریمانڈ ایس پوجہ سنگل اور ان کے سی اے سمن کمار سنگ کو اور چار دنوں تک ایڈی کے تیکھے سوالوں سے سامنہ کرنا پڑے گا ایڈی کے سپیشل کوٹ نے دونوں کی ریمانڈ آدھی بڑھا دی اور دونوں کو چار دنوں کی ایڈی ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے اس نے پیٹیشن ڈالا تھا ریمانڈ مانگا تھا جج صاحب نے چار دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کیا بچاب کیا گیا بولا گیا کہ ضرورت نہیں ہے بڑھ چار دن کا ریمانڈ کیا گیا ایکیو جس کو میسے جے پوزا سنگل ایم سمن کمار جو چیٹر ایک آنٹینٹ ہے اس کا آج پروڈکشن کا ڈیٹ تھا ایڈی کے دوارا یہاں لائیا گیا ان کو پروڈیس کیا گیا اور ایڈی کے طرف سے دونوں کو الگ الگ درخواس دے کر کہا گیا کہ پوزا سنگل کو نو دن کے ایڈی ریمانڈ پر دیا جائے ابن سمن کمار کو پانچ دن کے لیے دیا جائے دونوں پکچوں کے سننے کے بعد کوٹ نے یہ نرنے لیا اور یہ آدیس دیا کہ دونوں کو چار چار دن کے لیے ایڈی ہراست میں بھیجا جائے اور چار دنوں کی ایڈی ریمانڈ پر پوزا سنگل اور سی ایڈی سمن کمار سنگھ ایڈی نے پوزا سنگل کو اور نو دنوں کی ریمانڈ پر دینے کی مانگ کی تھی سی اے سمن کمان سنگھ کے لیے اور پانچ دنوں کی ریمانڈ کی مانگ کی تھی لیکن ایڈی کی سپیشل کوٹ نے چار دنوں تک بڑھائی دونوں کی ریمانڈ ہو تھی سنوار کو پوجہ سنگل اور سی اے سمن سنگھ کی ایڈی ریمانڈ ختم ہو رہی تھی ایسے میں دونوں کو ایڈی کی سپیشل جج کے آوازے کارالے میں پیش کیا گیا جس کے بعد کوٹ نے ایڈی کی آگرہ کو منجور کرتے ہوئے اور چار دنوں کی ریمانڈ پر واپس ایڈی کو سوپ دیا یعنی اور چار دنوں تک دونوں کو ایڈی کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو ڈاکٹا وغیرہ جو نکالا گیا ہے ڈیجیٹل ڈیوائیر سے اس کا ڈاکٹا نکالا گیا ہے اور اس سے کنفرنٹ کیا جائے گا بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بستر طور پر پوچھی جائیں گے اسی وجہ سے آج ان کو ایڈی ریمانڈ پر لیا گیا ہے کرپشن کے خلاف ایڈی کی کاروائی کا دائرہ پڑتا جا رہا ہے منڈریگا گھوٹالے سے شروع ہی جانچ کیا جب افید کرنے تک پہنچ چکی ہے پوستاج میں ایڈی کو کئی اہم سوراک ملے بالو لوٹ سنڈکیٹ معاملے میں تینوں زیلو کے ڈی ایم او سے پوستاج ہوئی ہے اب ڈی ایم او کے جواب کا دھار پر پوچھا سنگل اور سی اے سومن سنگھ سے کروس ایک سامن کیا جائے گا نیو سیلیفن بھارت کے لیے رانچے سے عمران دیپک ویپنو باتیا اور راکیش کمار کے ریپورٹ تو تین ازلو کے ڈی ایم او سے پوستاج ہوئی ہے اور جیسا کی جانکاری مل رہی ہے کہ اب تکنالوجی کا سہارا لیا جائے گا یعنی کہ یہ جو موبائل میں ڈیٹا ملا ہے اس کے آدھار پر ہی پوستاج کی جائے گی سیدھے راکیش کروک کریں گے ہمارے سیئیوں کے ہمارے ساتھ لائک جونے ہوئے راکیش جس طرح سے آج تین ازلو کے ڈی ایم او سے پوستاج ہوئی ہے ساتھی ساتھ اب تکنالوجی کا سہارا لے کر جو موبائل سے ڈیٹا ملے ہیں اس کے آدھار پر پوستاج ہوگی تو آنے والے سمیں میں مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہے برہشنچار میں گھیری آروپی آئی ایس پوجہ سنگل کی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شارت جاج کا دائرہ جس طرح سے بڑا ہو رہا ہے جس طریقے سجاج کے دائرے کو بڑھایا جا رہا ہے اس سے ایک بات تو ساپ ہے کہ نہ صرف پوجہ سنگل جو کی نیلمبیت آئی ایس ہے ان کی مشکلیں بڑھنے جا رہی ہیں ان کی پتی کی مشکلیں بڑھنے جا رہی ہیں جو ان کے سی اے ہیں ان کی مشکلیں بڑھنے جا رہی ہیں اور کئی دوسرے جو چہرے ہیں جو اب تک پردے کے پیچھے رہے ہیں ان چہروں کے اندر بھی سبوگاہٹ ہے اور وہاں تک بھی تار جو ہے وہ جا رہا ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کئی چوکانے والے نام سامنے آ سکتے ہیں اور ان ناموں تک بھی ایڈی کی پہنچ ہونے جا رہی ہے اس بات کے سنکیت لگاتار مل رہے ہیں کہ جہاچ کا جہرہ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس سے کئی بڑے چہرے جو ہیں چاہے آپ سپورٹ پیچھ چہروں کی بات کر لیں پولٹیشنز کی بات کر لیں بڑے ادھکاریوں کی بات کر لیں چھوٹے استر کے ادھکاریوں کی بات کر لیں تو ایسے تمام لوگوں کے بیچ میں چھٹ پٹا ہٹ ہے ایک بہچینی ہے اور جاچ کا دائرہ کہیں لا کہیں ان لوگوں تک بھی اب پہنچنے جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار دنوں کا ریمانڈ ایڈی کو مل چکا ہے ظاہر طور پر کئی سارے سوال ہیں جو اب تک انچ ہوئے ہیں انچ ہوئے پہلو ہیں جس سے ایڈی کو باہر لکالنا ہے اور کوشیس اب ایڈی کے طرف سے یہی کی جائے گی کہ اس چار دنوں میں زیادہ سے زیادہ جانکاری جو ہے وہ پوجہ سنگل کے مادیم سے ان کے سیئے کے مادیم سے نکالنے کی کوشیس کی جائے اور یہ جو پورا نیکسس ہے اس میں اور کون کو لوگ شامل ہے کیا کوئی بڑے پولٹیسین کا ہاتھ ہے یا کسی بڑے اور ادھکاری کا ہاتھ ہے یا پوجہ سنگل سے ادھنس جو ادھکاری ہیں ان کا کیا کنیکسن ہے ان تمام بندوں پر ایڈی جو ہے وہ اپنی جہاچ کو آگے بڑھا رہی ہے اور اس دسا میں کئی نام جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ہوں گے تو انتظار کرنا ہوگا ساریب کل بھی کچھ بڑا ہو سکتا ہے جو سنکیت مل رہے ہیں نیوز 11 کے پاس جو جانکاری مل رہی ہے کہ کل کسی بڑے چہرے سے بھی ایڈی جو ہے وہ پوستاج کر سکتی ہے حالانکہ ابھی ہم کھلاسہ نہیں کریں گے ایک وہ بڑا چہرہ کون ہوگا لیکن یہ جو جانکاری مل رہی ہے کہ ایک بڑا چہرہ جو ہے وہ رانچی آ چکا ہے اور کل اس سے بھی ایڈی دکتر بلایا گیا ہے جس سے پوستاج ہو سکتی ہے تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے کئی نئے تار جڑیں گے آپ کو یہاں سے کئی نئے لوگ جو ہیں جو اب تک اس سے بچ رہے تھے ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا تو ایڈی نے اپنے جانچ کا جو دائرہ ہے اسے بڑھا دیا ہے الیکٹونک ڈیوائز کی بھی بات کہی جا رہی ہے جو موبائل ہے جو لیکٹوپس ہے ان کے مادہم سبھی آپ جانچ کوئی ایک دوسرے دسا میں لے جانے کی بات کہی جا رہی ہے شارف بڑے پیمالے پر اب ایڈی کا جو دائرہ وہ برتا نظر آئے گا اور آپ جو اشارہ کر رہے ہیں بڑے چہرے سے کل پوستاج وہ جلد اس کا خلاصہ ہو جائے گا اور سب سے پہلے نیوزلینڈ بھارت ہی اپنے درشکوں کو بتائے گا کہ آخر وہ بڑا چہرہ کون ہے برالہ رکھ کریں گے عمران کا سعیوگ عمران ہمارے ساتھ ہے اور لگتار وہ کوریج کر رہے ہیں ایڈی کی کاروائی کو ان سے جانکاری لیتے ہیں عمران آز دن بر کی حلچل کے اگر بارے بات کی جائے جیسا کہ آپ سے جانکاری ملی کی پہلے ڈی ایم او پہنچے اس کے بعد پھر بہت سارے ایسے لوگ پہنچ رہے ہیں جو اپنی پہچان چھپا کر پہنچ رہے ہیں اگر میڈیا ان سے جاننے کی بھی کوشش کر رہی ہے تو وہ سوالوں سے بستے نظر آ رہے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیمرے سے چھپتے چھپاتے بھی ایڈی کاروائے لیں پہنچ رہے ہیں یا تو ایڈی نے طلب کیا یا پھر وہ ایڈی کو کچھ جانکاری شکایتیں دینے پہنچ رہے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو دن بر کی حلچل آپ کی نصر سے دیکھیں بلکل ساریف جس طرح سے اس پورے ایڈی کے معاملے کو ہم دیکھیں تو آج کا دن بہت مہتپون تھا چونکہ ہم پہلے سے جکر کر رہتے ہیں کہ سمار کا دن جب بھی آئے گا تو بہت سارے چیزیں ہو گیا سمار کا دن ہے اور کہیں نہ کہیں آج کے دن جو ہے کافی مہتپون رہا ہے کہ جہاں ڈی ایم او کئی آئے آج ایڈی کاریالے میں ان سے کڑی پوچھت آج کے گئے ان کے کئی بیان جو ہیں وہ درچ کے گئے ہیں اور ان کے دورہ جو جانکاری اپلپت کرائی گئے اسی کا دھار پر جو ایڈی کے جو ٹیم ہے وہ آگے کی رنمیتی بنا رہی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو ڈی ایم او کے دورہ جانکاری دیئے گئے خانان پدھدکاری کے دورہ جو جانکاری آج اپلپت کرائی گئے ہیں تو ایسے آنے والے دنوں میں ایسے بڑے چہرے جو ہے وہ ایڈی کریالے میں پہنچ سکتے ہیں جانکاریاں حاصل کیا جا سکتا ہے ان سے پوچھت آج کی جا سکتی ہے ان سے سمن جاری کیا جا سکتا ہے حالیٰ کی اس وقت ابھی کسی کا بھی نام لینا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح سے ایڈی کے کاروائی شل رہی ہے تو ایسے میں اس پورے کاروائی کے دورہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کئی جو بیلڈر ہیں جو بڑے بیوسائی ہیں بڑے ایسے لوگ ہیں جو راجنیتک بائی گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں وہ بھی اب ایڈی کے کاریالے میں پہنچ کر کے اپنی جو بیان ہے جو چیزیں وہ درج کر با رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے روی کے جلوال کی انٹری ہوتی ہے اس سے پہلے بیلڈر جو ہے پنچوٹی بیلڈر لوگ ساراغی کی انٹری ہوتی ہے پلس ہسپیٹل سے جڑے اب اسے جہاں کی انٹری ہوتی ہے پوجہ سنگل ہے سمن کمار ہے ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ایک نچوڑ کے طرف دیکھیں تو پہلے دن جہاں لگتار ایڈی کے دوارہ جس طرح سے کاروائی کی گئی تھی تو پیسے برامت کیے جانا پلس ہسپیٹل سے جڑے ماملے کی جہاں کی گئی لگتار کیا گیا تھا پلس ہسپیٹل میں سب سے زیادہ پوست آچ ہوئی تھی اور وہ سب سے زیادہ دن تک چھپے مارے بھی کی گئی لیکن اب جو جہاں کا دہرہ ہے وہ اس کی دائرے اگر انگل کو دیکھیں ہم تو دوسری دیشہ پر آپ کھانان سے جڑے ماملوں کی جہاں جو ہے وہ ایڈی کے ٹیم کر رہے ہیں کھانان سے جڑے پدکاریوں کو آج کریالے بلایا گیا ہے آٹھا ڈھنٹے تک لگتار ان سے پوست آج کی جا رہی ہے ان سے پوست آج کے ادھار پر کئی نام سامنے آ رہا ہے جب دو لوگوں کو آج کوٹ ملے جائے گیا پوزہ سنگل اور سی اے سومن کمار کو تو مہاں پر بھی جو جانکاریوں پلت کرائی گئی ہے کہ جو سامان ملے ہیں جو دستویج ملے ہیں جس کے ادھار پر ایڈی کو آگے کی جاج کرنی ہے کئی فورنسک ریپورٹ ابھی آنی باقی ہے الیکٹرونک ڈیوائز کی سمکشہ کرنی باقی ہے ایسے میں ان دولوں کی اپوستیتی ایڈی کا ریالے میں بہت جروری ہے یا بائیگراؤنڈ بتایا گیا کوٹ کو جس کے بعد کوٹ نے چار چار دنوں کے ریمانڈ آودی جو ہے وہ بڑھا دی ہے آنے والے سکرووار کو یہ ریمانڈ آودی سماپت ہوگی تو ایک طرح سے کہیں تو کل کا بھی دن کافی مہتپون ہو سکتا ہے کیونکہ کل کے دن میں منگلوار کا جو دن ہے وہ کافی مہتپون ہوگا کیونکہ کئی بڑے نام اور کئی بڑے چائرے جو ہے وہ ایڈی دفتر پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اب تک بھی جو بھی پردکاری ہے جو بزنیس مین یا پھر راجنیتہ ٹائپ کے جو بائی راجنیتک بائی گرانڈ رکھ کر کے جو رکھ لوگ ہے وہ ایڈی کریالے پہنچ رہے ہیں اپنی چہرے کو چھپا کر کے اپنے آپ کو چھپا کر کے اپنی بیان کو درش کراتے ہویا چھپتے چھپاتے ایڈی کریالے پہنچتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جس طرح سے پورے معاملے سامنا آج گیاروے دن ہوا ہے گیاروے دن بھی لگتار ایڈی کے ٹیم سکریت تھی اور ہر ایک پہلووں کی گمبرتہ سے جاچ کی جا رہی تھی چاہیے وہ کھانن سے جوڑے معاملے کی بات کریں پلس ہاؤسپیٹل سے جوڑے معاملے کی بات کریں یا پھر پنچو جس طرح سے پلس ہاؤسپیٹل سے جوڑے معاملے کی بات کریں ان تمام معاملوں کو ایک طرح سے کہہ ایڈی کی ٹیم اب کمپائل کر کے ایک تیب ایک دشا دینے کی کوشش کر رہی ہے جس پہ وہ تمام جو لوگ سامل ہیں جن پر ایڈی کا آروپ رہے گا کہ کن کے دوارہ اس پورے جھارکڑ میں لوٹ اور خسوٹ کیے گئے ہیں ان تمام چہروں کو سامنے لانے جی حلچل پڑے گی ایڈی کاریلے میں آنے والے دوروں میں عمران آجے لال بھی ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ لائف جھوڑے ہو کہا جاتا ہے نا کہ جب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی اور بات نکلی منرے گا گھوٹالے سے اور دور تلک جاتی اب نظر بھی آ رہی ہے عجے ہم کو سن پارے آپ بلکل ساریب سوال کیجئے سوال آپ سے یہ ہے کہا جاتا ہے کہ بات نکلے گی بات نکلی منرے گا گھوٹالے سے اور اب دور تلک جاتے نظر بھی آ رہی ہے بلکل سارے دیکھیں ایڈی کی ٹیم پوری تیاری کے ساتھ رانچی آئی تھی اور جو جنکاری ہے نیو جلیون کے پاس پورے ایک مہینے کے پہلے پورے ایک مہینے کے ہمبر کے بعد ایڈی کی ٹیم رانچی آئی تھی اور یہ بھی جنکاری ہے ہمارے پاس کہ ایڈی کی ٹیم سادھارن لوگوں کے ویس میں کئی ایسے لوگوں کے آواز کی نگرانی کر رہی تھی ریکی کر رہی تھی جو نام ایڈی کے جہاچ میں سامنے آئے ہیں آئیے صدیقاری پوجہ سنگھل کے آواز پر نظر رکھی جارہی تھی کہ کون وہاں آ رہا ہے کون وہاں سے جارہا ہے ساتھی پلس ہسپیٹل پر بھی نظر رکھی جارہی تھی ابھی سیکھ جھا کے گھر پر بھی نظر رکھی جارہی تھی اور ایک جو بڑا نام تھا سی اے سمن کمار ان کے بارے میں جو جنکاری ہے کہ وہاں پر لگ بھگ پہلی بار میں کوشش یہ ہوئی تھی جو ستر بتاتے ہیں ہمارے کہ پہلی بار میں کوشش یہ ہوئی تھی کہ جو رکم ہے سمن کے آگھر پر اس کو کہیں ٹھکانے لگانے کی پلاننگ بنی تھی لیکن پھر یہ بات سامنے آئی کہ یدی گاری سے یا پھر بیک کہیں آتا جاتا کسی نے دیکھا تو ہو سکتا ہے بیچ راستے میں اس کی چھاپی ماری ہو جائے جبتی ہو جائے یہ پوری طرح سے ہومبرک کر کے ایڈی کی ٹیم رانچی آئی ہے اور یہ ہومبرک ابھی بھی چل رہا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ نرے گا گھوٹالا جس بگ پوجہ سنگل کھوٹی کی ڈی سی تھی پاکور کی ڈی سی تھی اس سمیں مندرے گا کو نرے گا ہی بولتے تھے یہ نرے گا گھوٹالا اس پرکار سے سامنے آیا تھا یہ سب کچھ اس پرکار سے بنا گیا تھا تارہ منہ اس کا پورا کا پورا کہ پہلی بار میں یہ لگا تھا کہ کسی کو اس کی بھنک نہیں لگے گی لیکن جیسے جیسے ایڈی کی پوچھتا آج بڑھتی جاری ہے ہمارے سہیوگی راکیش نے سہی کہا کہ کل ایک بڑا نام ایڈی کر جالے کے سمکش آئے گا اور ان کا کیا قبول نامہ ہوتا ہے اور یہ بھی سمحابنہ جتائی جاری ہے کہ اس بڑے چہرے کو ایڈی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جو بڑا چہرہ اس کے پاس کئی ایسے لوگوں کے نام ہوں گے کئی ایسے جو بڑے چہروں کے نام ہوں گے جو کی ایڈی کے جانچ کو اور زیادہ مقام پر پہنچائے گا دیکھئے سب کچھ انعیاس نہیں ہوا ہے ساریپ اس کی اسکریٹ بہت پہلے لکھی جا چکی تھی اور اسکریٹ بائی پوری ایک ایک لائن کے بعد ہی ایڈی کے ٹیم آگے دھیرے دھیرے بڑھتی نظر آ رہی ہے اور ربی کجریوال جس پرکار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ربی کجریوال کہیں خبر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ربی کجریوال خود ایڈی کے پاس گئے تھے کچھ جنکاری دنے ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی نیوتہ بغیر نیوتے کو ایڈی نے بھولایا تھا انہیں اور ان سے جنکاری مانگی تھی انتھا کوئی بیکتی یا جا کر خود ہی چکہ ایڈی کی ٹیم میں دی رانچی آئے تو وہ لوگ عدالت نہیں لگا رہی ہے جن عدالت نہیں ہے یا پھر جن سکایت کندر نہیں ہے کہ آپ اپنی سکایت بلے کر آئے ہم آپ کی سکایت کو درج کریں گے اور اس کے بعد کاروائی کریں گے ایڈی کی ٹیم ایسے کام نہیں کرتی بجاپتہ سممن بھیجا گیا ہوگا ربی کجریوال کو اور تب وہ دفتر آئے تھے اور اس کے بعد جیسا کی لوگ بتا رہے ہیں کہ کئی اور لوگ کتار میں ہے ایک بڑا نیتا بھی رانچی سے گائب ہے پچھلے سات آٹھ دنوں سے ان کا بھی نام اس میں سامل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی پوچھت آج کے لیے بلائے جائے میں نام ابھی آنڈ ریکارڈ نہیں لے رہا ہوں چونکہ یہ ایری کی جانچ میں دکھل ہو جائے گا ہو سکتا ہے کئی پرکار کی چیزیں ہو جائے لیکن ایک بڑا پولٹیکل چہرہ پچھلے سات آٹھ دنوں سے رانچی سے گائب ہے کہہے جا رہا ہے کہ وہ آؤٹ آف ایسٹیٹ ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جیسے جیسے جانچ بڑھ ایڈی کی اس کے رادار میں کئی لوگ سامنے آ رہے ہیں اب تو یہ مانا جا رہا ہے کہ لمبی فہرشت ہوتی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی جسے ایڈی سمبن بھیج کر پشتاش کے لیے ایڈی کر جائے گا جی اور وہ تمام جانکاری آپ ساتھ داتا ہوں کہ مارفت نیوزلین بھارت کے درشکوں تک پہنچے گی کہ کون کون لوگ پہنچ رہے کنے کنے ایڈی کا نوٹس دیا گیا آپ تینوں سہی ہوگی ہمارے ساتھ بنے رہیے اپنے درشکوں کو ہم ایک خبر سے اب روبرو کر آتے اور پھر اس کے آدھار پر ہم آگے کے چرچہ کو جاری رکھیں گے تو ریمانڈ پیٹیشن میں ایڈی کا اولیک کس آدھار پر پوجہ سنگل اور سومن سے پوستاج کرے گی ضبط کی گئی الیکٹرونک ڈیوائس کی ایف ایس آئی ریپورٹ اب تک کی گئی کاغذی کاربائی کے آدھار پر ہوگی پوستاج پلس اسپتال کے نرمان میں لاغت خرچ کا کیا ہے سورس کہاں کہاں اور کن کن لوگوں سے لی گئی اتنی بڑی راشی میڈیکل اپکرن کہاں کہاں اور کن کن کمپنیوں سے خریدی گئی ہے سی اے سومن سنگھ کے آواز سے ضبط 19 کروڑ 31 لاکھ کی راشی کس کی ہے کن کن لوگوں سے کلیکشن کی گئی تھی یہ راشی ڈی ایموں کے جواب پر ہوگی کروس اگزامینیشن گھوٹالی کے سنڈیکیٹ میں کن کن لوگوں کی ہے بھاگیداری ان تمام ایسپیکٹس پر اب پوستاج ہوگی اور پوستاج یقین مانیے کہ اب پوستاج کئی راز کھولے گی اور جو ہمارے سہیوگی بتا رہے کہ آنے والے دنوں میں ای ڈی کاریلے میں حل چلے بڑھنے والی ہے اور کئی ایسے چہرے وہاں پر پہنچنے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی سکتے میں پہنچائیں گے کہ ای ڈی کی جد میں اب کون کون آ رہا ہے تو ہمارے تینوں سہیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہمارے ساتھ راکیش جوڑے ہوئے ہمارے ساتھ اجلال بھی ہے اور ہمارے ساتھ عمران بھی عمران کا رکھ کرتے ہیں عمران جس طرح سے جو ایسپیکٹس جن سوالوں کو لے کر ای ڈی یہ آکے آدھیکاری جو ہے اب روبرو ہوں گے میڈم پوجہ سنگل سے سی اے سومن کمار سے اور اب شیخ جہاں سے بھی پوستاج کی جائے گی کیونکہ پلس سے جڑے زیادہ سوالہ با رہے ہیں تو دھیرے دھیرے دائرہ بڑھتے جا رہا ہے ای ڈی کاریلے میں اب آپ لوگ مستعد رہیے کیونکہ حل چلے بڑھنے والی ہیں دیکھیں بلکل جس طرح سے جہاچ کا دائرہ بڑھ رہا ہے ایسے میں کئی لوگوں کے ای ڈی کاریالے میں آنے کی جو کاروائی ہے وہ سروع ہو گئے پتلے کا چار پانچ دنوں کے ہم سمکشہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کئی نئے چہرے اس پورے ماملے میں آئے ہیں آلوک ساروگی اس پورے ماملے میں آئے ہیں ربی کے جروال اس پورے ماملے میں سامنے نئے آئے ہیں دیویمو جو ہیں بیونجیلوں کے وہ نئے چہرے کے روپ میں سامنے آئے ہیں تو پھر سے جب چار دنوں کے ریمانٹ لی گئی ہے تو آنے والے دنوں میں کئی نئے چہرے اور نئے لوگ ای ڈی کاریالے کے دفتر پر پہنچ سکتے ہیں میں اس بات کا بار بار جکر اور ایک باتچیت کے ادھار پر میں کرتا ہوں جس طرح سے جس گتی میں جس دسہ پر ای ڈی کے کاروائی چل رہی ہے تو ایسے میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ وہ تمام جو لوگ جو پوجہ سنگل کے سمپرک میں تھے وہ تمام لوگ جو سی اے سومر کمار کے سمپرک میں تھے ابھی سیک جھا کے سمپرک میں تھے ان کو ای ڈی کاریالے آنا ہی پڑے گا چاہے ڈیریکٹ ہو یا پھر انڈیریکٹ کیونکہ جس طرح سے کاروائی چل رہی ہے تو ایسے میں کئی دستویج جو جبت کے گیا ہے جن کا ریمانڈ میں سمپرک میں دیا گیا ہے ساپ کہا گیا کہ کئی جانکاریاں ای ڈی کو ملی ہے جن کے جانچ کے ادھار پر جانچ کو آگے بڑھانی ہے اور آنے والے دنوں میں ویسے کئی لوگوں سے پوچھت آج کرنی ہے اس لئے ان دونوں کو ای ڈی کاریالے میں ہونا بہت جروری ہے چاہے الیکٹرونک ڈیوائیز جو برامت کیے گیا ہے اس پہ کئی ریپورٹ جو ہیں چاہے فیصل ریپورٹ ہو یا پھر دوسرے ریپورٹ ہو ان کو کھنگالنے کے لیے ان دونوں سے کڑی پوچھت آج کیا جانا بے حج جروری ہے جو کڑی پوچھت آج ہوگی تو کئی اور راہز نکل کسام جائیں گے راکیش کا رکھ کرتا ہے راکیش جس طرح سے ڈی ایم او سے پوجہ اور سمن تک سیمیت نہیں ہوگا جو آپ لوگ بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں اور جو نیوز لینڈ کے پاس جو سوچنا ہے کہ آنے والے دنوں میں حل چلے بڑھنے والی کئی اور مادپون لوگ جو وہاں پہنچیں گے تو عام جنتہ دیکھ کر شاید بہت چکی بھی رہ جائی کہ یہ بھی ایڈی کی رڈار پر ہے ویسے لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوگا میں بلکل دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جانچ کا دائرہ جو ہے وہ آپ تیجی سے بڑھ رہا ہے اور اس جد میں کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا ہے اس کے لئے تھوڑا اتزار کرنا ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اس میں کئی ایسے نام ہیں جو آپ کو سرپرائز کر سکتے ہیں شارب کئی بڑے عدیکاری جو ہیں وہ پہلے سے ہی ایڈی کے رڈار پر ہیں کئی ایسے ادھیکاری بھی ایڈی کے رڈار پر ہیں اور ان کے جو نیچے ادھینست کرمچاری ہوتے ہیں جو ادھیکاری ہوتی ہیں جو منجول اسطر کے ادھیکاری ہوتی ہیں ان سے بھی پستاش ہو سکتی ہے وہ بھی ایڈی کے رڈار پر ہیں تو پورا جو ایک تریکے کا جو نیکسس رہا ہے اور یہ پورے نیکسس کے تہہ جو چیزیں ہوئی ہیں تو اس تک کب ایڈی پہنچنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چار دنوں کا ریمان لیا گیا ہے کئی جو اہم جانکاری جو اب تک نہیں آئی ہے ان جانکاریوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور سب سے اہم بات جس طریقے سے روی کیزریبال جو کہ جھارکن مکتی موچہ کے کوسا دیکچ رہے ہیں اور ایک بڑا نام جھارکن مکتی موچہ کے رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں تو اب یہاں سے چیزیں کس دسا میں جاتی ہے یہاں سے روی کیزریبال سے کیا کچھ پوچھا گیا ہے کیا جانکاری ایڈی نے حاصل کیا ہے روی کیزریبال نے کیا بتایا ہے تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں تصویر جو ہے وہ ساپ کر دے گی یہ بھی سوچنا آ رہی ہے جو جانکاری مل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روی کیزریبال جو ہے وہ سرکاری گواہ بھی بن جائے تو ایسے میں اگر روی کیزریبال سرکاری گواہ بنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جھارکن مکتی موچہ کے لیے مسئلے بڑی ہو سکتی ہے ان کے کئی نیتاؤں کے راج جو ہیں وہ روی کیزریبال کے اندر میں ہیں اور روی کیزریبال کن چیزوں کو کس طریقے سے رکھنے کی کوشش کریں گے یہ بھی دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا بہرال یہ پورے کینوز کو اگر ہم دیکھیں سارپ ایک فریم میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی کئی بڑے نام آنے باقی ہیں کئی بڑے نام کا کھلاسہ ہونا باقی ہے اور دھیرے دھیرے جانچ کا جو دائرہ ہے وہ صرف پوجہ سنگل یا ان کے جو پتی ہیں یا پلس اسپطال یا پھر جو سی اے ہیں وہاں تک نہیں سمیت رہنے والا ہے یہ جو جانچ کا دائرہ ہے یہ اب آگے اور بڑھے گا اور اس کی رفتار کیا ہوگی اس کی پہنچ کیا ہوگی یہ دیکھنا ہوگا شاریب ہمارے سیوگی راکیش کو جو بھی لوگ سن رہے ہیں جو اس پورے معاملے میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اور خاص کر جھارکن واسی جو اپنے آپ کو جھارکنڈی کہتا ہے جھارکنڈ کو برباد ہونا نہیں دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ساری جانکاری راکیش نے اشاروں میں دے دی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایڈی کی جانچ یا ایڈی میں پہنچنے والے لوگوں کے نام چہرے کیا ہو سکتے ہیں اور ایڈی کی دشا اب جانچ کی دشا جو پوجہ سنگل اور پلس اسپطال ابشیق جاؤ سی اے سومن سے اوپر اٹھ کر آگے بڑھنے والی ہے اب تینوں صحیح ہوگی ہمارے ساتھ بنے رہیے اپنے درشکوں کو ایک اور خبر سے ہم روبرو کراتے ہیں آئی ایس پوجہ سنگل ایک کمپنی کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے اب ایڈی نے واتس اپ سے پوجہ سنگل کے چیٹ کی جانکاری مانگی ہے ساتھی ایپل سے بھی پوجہ سنگل کے فون کا فیس ٹائم کی جانکاری مانگی اتنا ہی نہیں واتس اپ کھولے گا پوجہ سنگل کا راج ایڈی نے مانگی واتس اپ چیٹ کی جانکاری ایپل سے بھی مانگا پوجہ کے فون کا فیس ٹائم ایڈی کے شکنچے میں آئے آئیے صدیقاری پوجہ سنگل کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے ایڈی کے تیکھے سوالوں سے بچنے کی کوشش کر رہی پوجہ سنگل کا راج اب واتس اپ چیٹ کھولے گا ایڈی نے واتس اپ انڈیا سے اس کی جانکاری مانگی ہے اب واتس اپ کھولے گا راج ایڈی نے واتس اپ انڈیا سے مانگی جانکاری پوجہ سنگل کے واتس اپ چیٹ کی مانگی جانکاری ایڈی نے ایپل انڈیا سے مانگا پوجہ سنگل کے فون کا فیس ٹائم ایڈی نے پلس ہسپیٹل ماملے میں کئی بیلڈروں سے پوچھتا جتی ہے اور نمیش کو لے کر جانکاری چھٹائی ہے اب پوجہ سنگل کے واتس اپ چیٹ اور فون کے فیس ٹائن کے جری ایڈی خننن ویبھاگ کے ادھیکاریوں اور بیلڈروں کے ساتھ خننن مافیا کا ویورن تلاش رہا ہے ساتھ یہ سرکاری ویبھاگوں میں پوجہ سنگل کے ساتھ کنیکشن رکھنے والے ان کے قریبی ادھیکاریوں کی لسٹ تیار کر رہا ہے اتنا ہی نہیں ایڈی نے زلہ خننن پتہ دھیکاریوں سے بھی پوچھتا جتی ہے ڈی ایم او اٹھائیں گے راج سے پردہ ایڈی کی تین زلوں کے ڈی ایم او سے پوچھتا جتی ہے دنکا کے ڈی ایم او کرشن کمار کسکو سے سوال جواب باکور کے زلہ خنن پتہ دھیکاری سے پوچھتا جتی ہے ملامو کے ڈی ایم او آنند کمار سے بھی سوال جواب سوطروں کی مانے تو ساہیب گنج کے ڈی ایم او ویبھوتی کمار کو بھی ایڈی نے پوچھتا جلی کلپ کیا تھا لیکن ویبھوتی کمار ایڈی آفیس نہیں آئے ظاہر ہے منرگا گھوٹالے سے شروع ہوئی کاروائی اوییت خنن تک پہنچ گئی ہے ایسے میں راج میں اوییت خنن سکالی کمائے کرنے والوں کی مشکلیں پڑھنے والی ہیں جلد ہی ایڈی کئی ادھکاری اور سپید کوشوں کے چہرے سے نقاب اٹھا سکتی ہے نیوز لیون بھارت خلی راجی سیمران کے ساتھ بیوڑو ریپورٹ ایڈی کی کاروائی کے دوران پوجہ سنگل کی ڈائری زب کی گئی تھی اور اس سے کئی جانکار ایڈی کے ہاتھ لگی ہے اس کے ٹھیک بات ایڈی نے موبائل زب کیا تھا جو سوچنا ہے آ رہی ہے کہ لیپٹاپ اور ٹیپ بھی زب کیے گیا اور اس سے کئی طرح کی جانکاریاں آئی ہے حالکہ جو ووٹس اپ چیٹس دیلیٹ کر دیا گیا ہے جو ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اسے پھر سے ریٹریو کرنے کے لیے ووٹس اپ اور سمبندت کمپنیوں کو ایڈی نے لکھا ہے ایڈی نے اپیل کیا ہے اور انہوں نے شاید سہمتی بھی دے دی ہے تو آنے والے دنوں میں وہ ڈاٹا جو غائب ہو گیا ہے جسے ہٹایا گیا ہے ارادتان اٹھائے گیا اس کی بھی جانکار ایڈی کے ہاتھ میں لگنے والی اور مشکلیں بڑھنے والی ہیں ہمارے تیرو سیوگی راکیش عمران اور عجلال ہمارے ساتھ جڑے ہوئے عجی کا روک کریں گے عجی جو شروعاتی دور سے آپ سے جو چرچہ شروع ہوئی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مشکلیں بڑھنے والی کئی اور نام آنے والے مگر جو ٹیکنولوجی کا سہارا لے کر آپ جاچ آگے بڑھے گی جس طرح سے جو ڈیٹا ڈیلیٹ کیے گیا ہے موبائل سے جو چیٹس ڈیلیٹ کیے گیا ہے جو دستاویس ڈیلیٹس کیے گیا ہے اسے پھر سے ریٹریف کرنے کے لیے واتس اپ اور ایپل کو پتر لکھا ایڈی نے اور سہمتی دے دی گئی ہے تو وہاں پر جو ویسے ڈاٹا ویسی تصویریں یا ویسے چیٹس جس کو موبائل پر رکھ کر فسنا نہیں چاہتی تھی میڈم پوجہ اس کو ڈیلیٹ کیا تھا مگر وہ اب ایڈی کے ہاتھ میں لگنے والی ہے جلدی تو مشکلیں کئی گناہ زیادہ بڑھتی نظر آ رہی ہے بڑی جانچ ایجنسی کسی جانچ میں جھٹتی ہے تو اس کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہم جس جرم کے ایبج میں کسی سے پوشتاس کر رہے ہیں اور ڈاکومنٹ اپلت کر رہے ہیں وہ عدالت میں جھوٹا ثابت نہ ہو دیکھیں پوجہ سنگھل کا جو موبائل پھون ہے تو آپ عدالت کی بھاسا جانتے ہیں کہ وہاں ایموشن کا کوئی کام ہے نہیں وہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ دینے ہوں گے وہاں پہ آپ کو ثابت دینے ہوں گے لہٰذا یہ نیم یہ کہتا ہے کہ یادی آپ کسی بیگتی کا کوئی موبائل پھون سے کسی ریکارڈ کو لیتے ہیں تو سمبندھت کمپنی سے آپ پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا اس موبائل جو کمپنی ہے یادی کسی بیگتی نے ایپل پھون کا استعمال کیا ہے تو بجاپتہ وہ کمپنی کو لکھ کر دینا ہوگا کہ اموک بیگتی نے اموک تاریخ کو ایپل پھون کو ایکٹریب کیا تھا اس نام سے چونکہ کوئی بھی آپ موبائل لیتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے میل آئی ڈی پھون نمبر اس سب ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ عدالت مچا کے پروب ہو سکے ایسا نہیں کہ کسی عدالت میں کوئی جہاچ ایجنسی گئی اور کہا کہ دیکھئے سر یہ اس وارساب چیٹنگ ہے ہو سکتا ہے کسی اور نام سے کوئی کہا چیٹنگ کرتا ہو تو یہ جہاچ ایجنسی کی جہاچ کی یہ پرکریا ہے تقنیق ہے کمپنی احلک کر دے گی کہ اموک بیگتی نے اس سمیے میں اتنے تاریخ کو اس موبائل کو ایکٹریب کیا تھا اس کے بعد باری آتی ہے کہ اس موبائل پھون میں سیم کس کا لگا ہے یادی کسی بڑی کمپنی کا سیم لگا ہے جیسا کی لوگ لگاتے ہیں تو اس کمپنی کو بھی یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ سمباندھیت پھون میں اس کمپنی کا سیم اتنے تاریخ کو اتنے وجہ ایکٹیب ہوا اور اسی سے باتچیت ہوتی رہی ہے اور اس کے بعد اب وارساب کی بات کریں گے وارساب کو بجاتا یہ ڈاکومنٹ لکھ کر دینا ہوتا ہے کہ اموک نمبر سے یہ بیگتی چیٹنگ کرتا رہا ہے اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں کئی بار ہوتا کیا ہے کہ کسی بیگتی کا کوئی پھون کسی نام سے چیٹنگ کر لیتا ہے تو یہ اس میں یہ بھی دکھانا ہوگا وارساب کو کہ جو سمباندھیت نمبر ہے وہ کس بیگتی کا ہے اور کس پرکار کی چیٹنگ اس میں یہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو جنکاری ہوگی کہ کچھ مہینے پہلے بھارت سرکار نے وارساب سے ایک بہت بڑا ایگریمنٹ کیا ہے کہ یہ جورت پڑے گی تو آپ کو وہ سارے رہسوں کی جنکاری دینی ہوگی جو کی چیٹنگ کے دوران ہوتا ہے اس کے لیے کئی بار بھارت سرکار کو کئی پرکار کے سخت قدم بھی اٹھانے پڑے تھے ایک بار تو ایسا لگا تھا کہ ساید وارساب انڈیا بھارت کی بھارت کے قانون کو ماننے کے لیے باد نہیں ہے لیکن بعد میں بھارت کا جو سوچنا مرسپرسارن منترالہ ہے تقنیب بیواغ ہے وہ زیادہ کافی عرہ سپریم کور تک باتیں گئی اور پھر یہ کہا گیا یدی بھارت کی سرکار یدی بھارت کی جانچ ایجنسیا کسی پرکار کی جانکاری مانگتی ہے تو وارساب اس کے لیے مجبور ہوگا وہ یہ کہتا نہیں دے سکتا کہ کسی بھیکٹی کے نیجتہ لگے ہیں بھرستاشاہر کے سیویئر اللیگیشنس ہیں تو اس آدھار پر وارساب یا تمام جو شوشل ایڈوکنگ سائٹ ہے یا جو سرویس پروائیڈر ہے انہیں سیوگ کرنے کی آوشکتہ ہے راکیش کا رکھ کریں گے راکیش بے پورے پرکرن میں اس پورے پرکرن میں کئی نہ کئی جھارکن کی سیاست گرم ہو گئی ہے خاص کر بی جے پی اور جیمیم کی بات کرے کانگریس بیک فوٹ پر چل رہی بہت فرنٹ فوٹ پر آ کر حملہ تو نہیں کر رہی ہے حملہ کے جواب تو نہیں دی رہی جو بی جے پی کی طرف سے حملہ ہوا مگر بی جے پی اور جیمیم میں ایک طرح سے شیط یود چھڑی ہوئی ہے روز پریس کانفرنس روز آروپ پرتیاروپ کا دور جاری ہے اس مسئلے کو لے کر جب سے ایڈی کی انٹری ہوئی ہے اور جس طرح سے جاج کے دائرے بڑھ رہے ہیں اس طرح سے جھارکن کی جو سیاسی تبیر سے اس پہ بھی گرمہت محسوس کی جاری ہے روزانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آروپ پرتیاروپ کی جو سیاست ہے وہ لگاتار جاری ہے اگر بی جے پی پریس کانفرنس کرتی ہے تو جھارکن مکتی مورچہ کے نیتا بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان کے سوالوں کا کاؤنٹر کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ بیتے ایک مہینے سے بیس دن سے لگاتار یہ جاری ہے اور جہاں تک بات کانگریس کی ہے تو کانگریس نے شروعات میں جرور کانٹر کیا تھا سرکار کے ساتھ وہ کھڑی نظر آئی تھی کانگریس کے جو بڑے نیتا ہیں پردیس کے چاہے آپ پردیس صدقش رائش تھاکر کی بات کر لیں سی لپی لیڈر کی بات کر لیں تو ان کے طرف سے لگاتار یہ بیان آئے تھے کہ کانگریس مجبوتی کے ساتھ اس سرکار میں کھڑی ہے اس سرکار کے ساتھ کھڑی ہے ان کے جو پرباری آئے تھے راچی عویناس پانڈے انہوں نے بھی کئی بار سارمک منچوں سے یہ کہا کہ کانگریس پوری مجبوتی کے ساتھ گڑبندن کی سرکار کے ساتھ کھڑی ہے اکھمنتری ہیمن سورین کے ساتھ کھڑی ہے حال میں ضرور کانگریس کے طرف سے تھوڑی پرتکریہ نہیں آ رہی ہے شاریف اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کانگریس کے دونوں بڑے چہرے جو ہیں وہ جائپور میں جو چنطن سیویر ابھی آج ہی ختم ہوا ہے اس میں وہ لوگ سرکت کرنے گئے تھے تو اس وجہ سے کاؤنٹر نہیں ہو پا رہا ہے لیکن جو دوسرے پردیس کے نیتہ ہیں ان کے طرف سے بیان ضرور آ رہے ہیں اب کل سے آپ کو اور گرم ہاتھ محسوس ہوگی جب کانگریس کے پردیس صدقش یہاں پہنچ جائیں گے جب کانگریس کے سیل پی لیڈر یہاں پہنچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کانگریس کوئی بیک پھوٹ پر نہیں ہے اور نہ ہی کانگریس نے اپنے آپ کو بیک پھوٹ پر رکھا ہے فرنٹ پھوٹ پر ہی کانگریس کھیل رہی ہے لیکن ان کے بڑے نیتہ چکی پردیس میں رادھانی رانچی میں موجود نہیں تھے بیتے تین دنوں سے لہا جا اس طرح کی پرستیتیاں اُبھر رہی ہے جیمیم کے طرف سے یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس نیتاؤں کا تھوڑا ٹوٹا ہے موجودہ وقت میں جس طریقے سے کاؤنٹر ہونا چاہیے تھا ایک پوری پلاننگ کے تحت ایک کور ٹیم بننا چاہیے تھا جار کر مکتی مورچہ کا اور بیجے پی کے ہر حملوں کا جواب ہونا چاہیے تھا اُس تنگ سے اُس مجبوتی کے ساتھ جیمیم کے نیتہ مکھر ہو کر جواب نہیں دے پا رہے ہیں صرف ایک دو نیتاؤں کے بھروسے ہی یہ پوری جو پارٹی ہے موجودہ وقت میں جس طریقے سے بیجے پی کو جواب دیا جا رہا ہے تو صرف ایک دو نیتاؤں کے بھروسے ہی دیا جا رہا ہے تو اب جیمیم میں یہ ضرور ہے کہ اُس لیبل پر جا کر جواب نہیں دیا جا رہا ہے اُس طریقے سے کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا ہے جس طریقے سے بیجے پی کے نیتہ لگاتار ہم رہا کر رہے چاہیے بیجے پی کے نیتہ کیونکہ بیجے پی کے نیتہ موجودہ مل گیا سرکار کو گھیرنے کے لیے رکش عمران سنچیپ میں آپ سے جواب چاہیں گے کہ اب جو ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے پوچھتاچ کے لیے یا ساکھ جھٹانے کے لیے کتاب ہاتپورو کا ای ڈی کے لیے ہاتھ سے یہ دیکھتا ہے کافی مہتوپون ہے چونکہ یہ ڈیجیٹل یوگ ہے ہر ایک جو کوئی بیکتی بھی ہوتا ہے وہ اب جو ہے پیپرو پر اپنی جو سارے ڈاکمنٹ سے اس کو سیپ نہیں کر کے کئی دستویج جو ہے الیکٹرونک جو سمان ہے اس پہ سٹور کیا جاتا ہے ایسے میں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو چیزیں جب کی کہتے چاہے وہ لپٹاپ ہو ڈیکسٹوپ ہو موائل فونز ہو کئی جو ہارڈکس ہیں کمپیوٹرز میں لگے ہوئے ان کو کھانگالنے کا کام ایڈی کے ٹیم کا رہی ہے آج سے یہ دے ون سے یہ سارے چیزیں کی جا رہی ہے کئی چیزوں کو فارنسک لائپ کے لیے دوسرے سٹیٹ میں بھی بھیجا گیا ہے تو ایسے مہاں جو ریپورٹس آئیں گے جو جانکاریاں آئیں گے اس کے آدھار پر جو باتیں کی جائے گی آج جو اسی کے آدھار پر جب پوچھت آج کی جائے گی تو یہ کافی مہتوپون ہوگا کیونکہ ان تمام سوالوں کے جب آپ آپ کو دینے ہوں گے پرمان دکھا کر کے آپ کو سارے چیزیں پوچھی جائے گی کہ ان کا مطلب کیا ہے ان کے پیچھے جو لوگ دکھ رہے ہیں یہ کون سل لوگ ہے کیونکہ یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ کئی دیموں کے جو پیسے لیندین کے جو باتیں ہیں وہ واتس اپ اور دوسرے مادیم سے کی گئی تھی جو بات میں ڈینٹ کر دے گیا ہے لیکن سائے چیزوں کو کھانگالنے کے جو پرکریہ ہے وہ اب فورنسی ریپورٹ کے آدھار پر جو ڈیٹیلز مانگے جا رہے ہیں اسی کا آدھار پر یہ چار دنوں تک پوچھت آج کی جائے گی جو آنے والے سکروار تک جارے رہے گا اور اسی طور پر بہت بہت آف لے گئی ہے عبران نے کہ سوال کو جھتلایا جا سکتا ہے سوال کا غلط جواب دیا جا سکتا ہے مگر ایڈی جب ثبوت ہاتھ میں لے کر سوال پوچھے گی تو شاید اس سے بچ پانا ان آروپیوں کے لئے مشکل ہوگا ہم میں اس خبر پر بنے رہیں گے آپ لوگوں سے چرچہ جاری رہے گی راکیش سے ہم ودا لیتے ہیں راکیش آپ کا بہت شکریہ آپ اس محتپون چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑے عجیلال اور عمران ہمارے ساتھ آگے بھی اس چرچہ میں بنے رہیں گے عجیلال اور ایک چھوٹے سے بریک کے لئے جلد حاضر ہوتے ہیں اب سبی کا بریک کے بعد تو ہم بات کر رہے ہیں پوچھا این کمپنی کی کیونکہ ان کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اب دمکا کے شکاری پالا میں چل رہے ہیں عوید کھنن کی ایڈی سے شکایت کی گئی ہے اس مابلے میں دمکا ایس ڈی پیو اور ساتھ کھنن مافیا پر کاروائی کی مانگ کی گئی ہے پوچھا این کمپنی پر کستا جا رہا شکنجا اب شکاری پالا میں عوید کھنن کی شکایت ہائی کورٹ کے وکیل نے کی ایڈی سے شکایت دمکا کے ایس ڈی پیو پر وصولی کارو ایڈی کے شکنجے میں آئے پوچھا این کمپنی کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اب ہائی کورٹ کے وکیل رام شبھاک سنگھ نے دمکا میں شکاری پالا میں چل رہے عوید کھنن کی شکایت ایڈی سے کی ہے ادیبکتہ رام شبھاک نے ایڈی اور مکہ سچیو کا عویدن دیا ہے جس میں دمکا کے ایس ڈی پیو پر کتھین آروق لگائے گئے ہیں ساتھ ہی دھیلا سوہن سنجے منڈل سمیت ساتھ خنن مافیاؤں پر کاروائی کی پانکی گئی ہے دمکا ایس ڈی پیو جو ہے مستفا قلیدوی ننساری اس کے میل جول میں مافیاؤں کے ساتھ مل کر کے وہ عربوں روپے کا عوید کھینن کر کر کے اور راج سے باہر کوئلہ اور پتھر بالو کو بھیج رہا ہے اس بات کو لے کر کے من بیباد کے پادکاری نے ڈی سی کو پھروری 2022 میں ہی ایک آویدن دیا تھا کہ آپ ان لوگ پر کاروائی کیجئے لیکن ڈی سی اور ادھیکان سچیو پوجہ سنگل کے ملی بھگت سے اسب کار ہو رہا تھا اس لئے اس پر کوئی کاروائی نہیں کیا گیا ایڈی اور مکہ سچیو کو دیئے آویدن میں رام شوکھ سنگھ نے کئی آروف لگائے انہوں نے لکھا ہے کہ تمکا کے شکاری پاڑا میں تھڑلنے سے عویت خنن چل رہا ہے خنن مافیا اور ادھیکاریوں کی ملی بھگت سے یہاں پر عویت خنن چل رہا ہے تمکا کے ایس ڈی پی اوپر وصولی کے گمیر آروپ بھی انہوں نے لگائے انہوں نے آروپ لگائے کہ ایس ڈی پی اوپ رتی ٹرک چالیس سو روپے کی وصولی کرتے ہیں تمکا کے پرمنڈلی ون پرادکاری نے ڈی سی سے سباد کی شکایت کی تھی چوبیس پروری دوہ جار بائیس کو پترانگ چاہ سو چھپیس کے جریے ڈی سی کو اس سمدھ میں کاروائی کرنے کے لئے آویتن دیا گیا تھا عویت خنن کے خلاب کاروائی کی مانگ کو لے کر یہ آویتن تھا لیکن اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے بلکہ دھڑلے سے عویت خنن چاری ہے ایسے میں اب ہائی کورٹ کے وکیل نے اس کے شکایت ایڈی سے کی ہے ساتھی ایسٹی پیو کے علاوہ ساتھ خنن مافیا پر کاروائی کی مانگ کی ہے میں نے ایڈی کے ندیشک اور راج سرکار کے چیپ سکریٹری کو یہ آویتن دیا کہ ان لوگ پر بھی کروائی کی جا اور ابھید مانگ کو رکھا جائے اگر ہم نے یہ بھی آویتن میں دیا ہے کہ اگر اتحاصل کروائی نہیں کیے تو میں اس پی آئیل میں حت سے پیاج کا دیار کروں گا تو کیا آئی ایس کیا ڈی ایم او اور کیا ایس جی پیو جو تمام لوگ اب ایڈی کے رڈار پر ہے اور ایک کے بعد ایک خلاصے ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے صحیح یوگی آجلال اور عمران ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم پہلے رکھ کریں گے آجلال کا چاہ جس طرح سے ایڈی نے کاروائی کی اور ایک کھرن سچیو کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد سے جو سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جارکن کی الگ الگ زلوں میں کھرن کا کس طرح سے کھیل کیا گیا ہے بالو سے کس طرح سے تیل نکالا گیا ہے بی جے پی وپکش میں جو پرمکھ وپکشی پائٹی وہ لگتار سرکار پر اس مسئلے کو لے کر حملہ کرتی رہی ہے ایسے ادھیکاریوں کے وجہ سے سرکار کی چھوی ہمیشہ دھومی لوتی رہی ہے اور اب جو آروپ لگ رہے ہیں وکیل نے بھی شکایت کی ہے کہ ایس ڈی پیو کی ملی بھگت ہے ڈی ایم او پہنچ چکے ہیں ایڈی کاریالیں تو ایک بڑا نیکسس کام کر رہا تھا دیکھیں سارے جن چیزوں کا آپ جکر کر رہے ہیں وہ اوپری طور پر سب کچھ دکھ رہا ہے اس میں چھپانے والی بات کچھ بھی نہیں ہے یا پھر کوئی چھپانے کی کوشش کرے تو یہ چھپ نہیں سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا دو ڈھائی سالوں کے بھیتر نہیں ہوا یہ معنی میں کسی کو گریج نہیں اور یہ مجھے بولنے میں کسی پرکار کا کوئی سنکٹ نہیں کہ یہ تمام چیزیں پچھلے ڈھائی سالوں کے دوران ہو رہا ہے یا پھر ہوا ہے ایسا نہیں کہا سکتا ایک ونگ کو آپ نے چھوڑ دیا جیلوں کے جو ڈلٹیوں ہوتے ہیں ان کی بھی ملی بھگت ہوتی ہے آپ پاکور کی بات کر لیں ساہیب بنک کی بات کر لیں دنکا کی بات کر لیں ابھی اس وقت لگ بک پہنے نہ ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت سے جو گاریوں کا ریلہ شروع ہوتا ہے پچھم بنگال تک گاریاں جاتی ہیں ڈی ایموں تو ہیں ہی جو ڈیٹیوں ہوتے ہیں جیلوں میں ان کی بھومکا کو یہ دی جانج کرنے آپ تو پتا چلے گا کیسے کیسے لوگوں کا اثیرباد ان کے اوپر ہے اور صوبے کے کئی راج نیتہ کا بھی اثیرباد ایسے لوگوں کے ساتھ ہے بجابتہ لسٹ بنتی ہے کی کتنا ٹرک یہاں سے نکلا ہے کون اپنے لوگ ہیں کون پرائے لوگ ہیں کس گاری کو راستے میں روکنا ہے کس گاری پر پھائن لگنا نہیں ہے یہ تمام چیزیں کئی راج نیتہ وقت آنے پر نام بھی میں ان کا لوں گا وہ کیسے یدھی کسی گاری کو کسی نے جب کیا یا پھر اس کی جانچ ہوئی تو کون کون سے گاری کا جانچ ہونا ہے بجاتا ہے یہ نمبر ڈیٹیوں کے پاس رکھا رہا تھا کہ ان گاری کو آپ جانے دیجے کہیں راستے سے نہیں روکیں گے تو نہ صرف ڈی ایمو بلکہ ڈیٹیوں کی بھی بھنکہ سندگد ہوتی ہے اور جیسے جیسے جانچ کا دائرہ بڑھے گا ہمارے سہیوگی صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ راڈار پر ہیں اب یہ نربھر کرتا ہے کہ ایڈی کی جو جانچ کا دائرہ ہے وہ کس اسطر تک بڑھتا ہے اور کتنے لوگوں کو اپنے پھندے میں ایڈی لیتا ہے تمام چیزیں ایسی ہیں بجاتا بغیر کسی نیکسس کے بغیر کسی سندگی سندگیٹ کے یہ تمام چیزیں سمبھو نہیں ہے میں ابھی on record کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے جو پہنے نو بجے کے بعد سے جو پاکر سے گاریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جانے کا یہ پچھم بنگال جاتا ہے پھر صاحب گنج سے جو جا گاریاں نکلتی ہیں پاکر ہوتے ہوئے پاکر سے صاحب گنج کی طرف یہ بیہار کی طرف گاریاں جاتی ہیں کیا یہ سمبھو ہے کہ بینا کسی بڑے رائنیتا کے ہاتھ کے سمبھو نہیں ہے جو جن پیادوں کا اپنام لے رہے ہیں یہ چھوٹے اثر کے عدیقاری ہیں ان کو دباب میں کام کرنا پڑتا ہے اور دباب میں کام نہیں کریں گے تنہوں جلوں سے ہٹا دیا جائے گا لیکن پھر وہ ہی کہانی ہے کہ تمام چیزیں راتوں رات نہیں ہوئی پچھلے دو ڈھائی سالوں کے دوران نہیں ہوئی پچھلے دو ڈھائی سالوں کے اندر یہ نہیں ہوا راجے بتا رہے گے کس ڈائریکشن سے پاکوڑ سے صاحب گن سے کیسے گاڑیاں نکلتی ہیں کس دشاں میں جاتی ہیں تو ایک پترکار کا کام سوچنا ہے پہنچانا ہوتا ہے تو پترکار کے پاس جب یہ جانکاری کہ کس دشاں سے گاڑی نکل کر کدھر جا رہی ہے اور کس کی سملپتا ہے تو کیا اس پر کسی بھی جاچ ایجنسی پولس کی نظر نہیں پڑی تو اس سے صاف یہ سنکیت مل رہا ہے کہ سنرکشن پراب تھا تو کیوں سوچنائیں ملے گی عمران ہماری سیوگی ہمارے ساتھ عمران جس طرح سے ڈی ایم او گرفت میں آ رہا ہے پوچھتاج کے لیے انہیں طلب کیا گیا ہے دیچیوں کی بھومی کا بھی سندگد رہی ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے انہیں بھی پوچھتاج کے لیے بولا جائے تھانے لیول سے تھانے لیول سے ہی یہ جو برسٹاچار کا جو بیج ہے وہ پنپنا شروع ہوتا ہے اور اٹھتے 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 یہ کسی ایک ویباق کے سچی وار اوپر منتریوں تک جا پہنچتا ہے کیا آگے جو جاج بڑھا گا یہ جاج کی زد میں تھانے لیور تک عدیقاری آئیں گے کیونکہ ایس ڈی پو تک تو بات پہنچ گئی ہے دیکھیں سارے جس طرح سے اس پورے کھنن کی اگر ہم بات کریں تو کھنن کو لے کر کے جھارکڑ میں پہلے بھی کافی ہو حلہ حرانگامہ دکھنے کو ملا ہے کیونکہ آبائت کھنن کی باتیں ہر ایک سرکار میں ہر ایک موقع پر کہا جاتا ہے تیسے میں یہ مر صحیح ہوگی آجالال بھی صحیح بات کہہ رہے ہیں تک کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں آبائت کھنن کو لے کر کہا ہنگامہ ہو رہا یا پھر جو لیج پر لینے کی باتیں جو سامنے آتی رہتی ہیں آبائت کیسے لیے جاتے ہیں تیس سارے چیزیں ہیں پورپ میں بھی سامنے آتے رہے ہیں لیکن جسے تو سنٹرل ایجنسی نے اس بار یہاں پہ دبیش دی ہے چھاپی مارک کی چھاپی مارک کرنے کے دوران نگد کڑو روپے برامت کیے دو لوگوں کی گرفتاری اس پورے ماملے میں ہوئی چونکہ کافی مہتپون تھے ایک ہے کھنن کے سچیو جو ہے پوجہ سنگل جن کی گرفتاری کی گئی ان سے جب پوچھتاری کی گئی ان سے جب جانکارے جھٹائی گئی تو یہ جانکارے حاصل ہوئی کہ سی اے سومن کمار کے پاس جو ہے وہ کروڑوں روپے ہیں جو الگ لگ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں ان سے روپے کو جب جبتی کی گئی تو یہ سور سے پترنچ کرتے چلے گئے لوگ کہ آخر یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں کن نیٹورک کے تھوڑ کن کن لوگوں کے جریے یہ سارے پیسے جو ہیں یہاں تک پہنچ رہے جو سنڈیکیٹ جو پورا کام کرتا ہے اس سنڈیکیٹ میں نیچے سے لے کر کے اوپر تک کے لوگ سامل ہوتے ہیں لیکن چونکہ اس کھانن سے جو باتیں اگر ہم ابھی کہہ رہے ہیں تو کہیں نہیں کہیں ہر ایک تپکہ چاہے وہ لوکل تھانے دار سے لے کر کے اوپر کے لیبل سچیو تک جو ہے وہ اس پر سنڈیکیٹ میں سامل ہوتے ہیں جن سنڈیکیٹ میں سامل نہیں لوگ ہو پاتے ہیں ان کی لابی جو ہے وہ ہو ہنگامہ اور ہنگامہ کرتے ہوئے اور ان کی کمیوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کئی بار جو ہے کئی لوگوں کی سکایتیں جو کی گئی ہیں کئی بار پکڑے بھی گیا ہے کاروائے بھی کیا گیا ہے کئی بار آئی واس گیا گیا ہے تو چار گاڑیوں کو پکڑ کر کے جب کھانا پورتی کی جاتی ہے جب کاش کے آتی ہے خبریں تو کھانا پورتی کی جاتی ہے امران لیکن اس بار بڑے جال میں پھسے ہیں تمام جو برشتہ چاری ہیں اور تمام اس جال میں پھس کر اپنی صحیح جگہ پہنچیں گے بنے رہی ہیں ہمارے دونوں صحیح ہوگی ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں اپنے درشکوں کو ایک کم دلچسپ خبر سے روبرو کر آتے ہیں ای ڈی کی گرفت میں آئی آئی ایس عدکاری پوجہ سنگل پر سے آئی ایس آفیسر کی تھسک کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اپنے کارکال کے دوران وہ جس بھی زلے میں رہی ہیں جس بھی پت پر رہی ہیں ای ڈی کو برشتہ چار کے ثبوت مل رہے ہیں کے نین آروپوں پر شرمندہ ہونا تو دور میڈم پوزہ پورے رنگ میں نظر آ رہی ہیں تو تمہاری تکڑیر میں لکھا تھا ہماری ہاتھوں سور ولم کھلاڑیوں کے کھلاڑی میں آپ نے میڈم مایا کے جلو کو دیکھا ہوگا وہ جسے چاہتی تھی فرش سے عرش تک پہنچا دیتی تھی جسے حوص تھی پاور کی پیسوں کی ایسے ہی پترت دیکھنے کو مل رہی ہے چھارکن کی میڈم مایا یعنی پوزہ سنگل میں ای ڈی کے پوزہ داشت میں پہنچی پوزہ سنگل کو دیکھ کر پہلے دن لگا کہ انہیں ان کے کیے پر پستاوہ ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی ای ڈی نے انہیں گرفتار کر جیل بھیجا ویسے ہی میڈم اپنے آئی ایس والے ردبے میں آ گئی جیل میں پہلی رات بتا کر نکلی میڈم کی یہ تصویر دیکھئے میڈم پورے تھسک میں ہے ای ڈی کی مہلہ آدھیکاری اور وہاں موجود لوگوں کو کمانڈ دے رہی ہے اب دوسری تصویر دیکھیں جو آج کی ہے آج تو میڈم بلکل ہی بدلی بدلی سی نظر آ رہی ہے وہی پورانا رنگ وہی دھنگ آج بھی میڈم ای ڈی کی مہلہ آدھیکاری کو کمانڈ دیتی نظر آ رہی ہے سرکار بدلی لیکن میڈم کا رتبہ نہیں پاور کی پوجا کرنے والی میڈم کو شاید اب یہ مان لینا چاہیے کہ ان پر برسٹاچار کے گمبیر آروپ لگے ہیں جس پر انہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے بیرو ریپورٹ نیوز لیون بھار پورے رنگ میں نظر آ رہی ہے دیکھیں بلکل ساریف جس طرح سے شہ پہماری کے دن سے اور اب تک ہم بات کریں پوجا سنگل کی تو کہیں نے کہیں پورے معاملے کو لے کر جہاں آئی ایس کی جو راوب ہوتی ہے وہ پوجا سنگل میں باکھو بھی دکھائی دیتا ہے چونکہ پہلے دن جب سی آر پی ایف آر ایڈی کے ٹیم ان کے گھر پر جب دستک دی گئی تھی جو ستر بتاتے ہیں جو اس دران اس گھر پر موجود تھے انہوں نے جانکار دیتے ہیں کہ پوجا سنگل نے سبھی کو ڈاٹنا شروع کر دیا تھا اتنی چلانا اتنی لوگوں کو ڈاٹ فٹکار لگانا جیسے وہ ان کے کرمچاری ہیں اور ان کے گھر پر کسی کام کو لے کر پہنچے ہوئے یا کسی پیر بھی کو لے کر لیکن جو کئی ایڈی کے کئی جو سلجے ہوئے آفیسر تھے انہوں نے نہ صرف سیار پیف کے جوانوں کو بلکہ پولیس جی لبل اور دوسرے جو وہاں پہ مستعد جو پولیس کرمی تھے ان تمام لوگوں کو سمالا اور اس پورے معاملے کو سمالتے ہوئے پوجا سنگل کو سائیڈ میں لے جا کر بٹھائے گئے اور پھر پورے معاملے میں پوستاش کی گئے اب جب پوستاش کے دوران میں پوجا سنگل سے جب بھی باتیں کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پوجا سنگل کوپریٹ میں کرتی ہے گول مل گول مل ساری جوابوں کو وہ دیتی ہیں اور کہنے کہیں وہ وہاں پہ پہ پھنچتی ہیں جب ان کو سبوت کے ساتھ ہر ایک چیز جو ہے پرجنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے معاملے میں آپ جانکاری دیں تب جا کے پوجا سنگل جو ہے وہ ٹوٹتی ہیں تو آنے والے دنوں میں اس لیے ریمانٹ پہ لے کر کے جو دیجٹل جانکاری جو چیزوں کو جب کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسی کا ادھار پہ جو پوستاش کے لیے کوٹ میں جانکاری دی گئے کہ آپ پوستاش ان کے ادھار پہ بھی ہونی چاہیے اس لیے یہ کہا گیا ہے کیونکہ پوجا سنگل کو ہر ایک چیزیں پوستاش کے لیے اسے پرمان دکھانے پڑتی ہے کہ میڈم آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں آپ کے دوارہ یہ جانکاریاں یہاں پاس ہون کیے گئے تھے وہاں سے آپ کو اتنا پیسے ملے ہیں یا یہ جانکاریاں آپ کو دیے گئی تھی تو بھی تب جا کے پوجا سنگل ٹوٹتی ہے اور پھر جانکاریاں اور اس پر باتچیت کرنا آگے بڑھتے ہیں جائر تھی باتیں لبے سمیت ہے کہ سنیر آئے آئے صدکاری کے روپ میں پوجا سنگل راج کے ویبین پدوں پر رہ چکے ہیں کئی جلوں کے اپائیوکت کے روپ میں بھی کام کاج کو دیکھ چکے ہیں تو ایسے میں یہ تھسک ہونا لازمی ہے لیکن اس پورے کاروائی کو اگر ہم دیکھیں تو پورے کاروائی کے بعد اب جو ہے پوجا سنگل جو ہے لب ٹوٹتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ دو دن پہلے کی تصویر ہم نے دکھانے کی کورسیز کی تھی کہ ایڈی کے اسی دفتر کے دوسرے تلے پر پوجا سنگل رات کے نو بجے اپنے کچھ سرکشہ کرمیوں کے ساتھ ٹالتی بھی نظر آئے تھی اور بے چائن نظر آ رہی تھی تو صاحب طور سے یہ سارے چیزیں بتانے کے لئے کافی ہے کہ آنے والے دینوں میں جو پوجا سنگل کا نیاد ٹھکانہ ہوگا وہ راچی کے ہٹوائر جیل ہوگا اور وہاں پر رہ کر کے ان کو اپنے گلتی کا پستاوہ کرنے کے علاوے اور کچھ نہیں بچے گا زہی طور پر عمران اپنے درشکوں کا ہم ایک اور خبر سے روبرو کراتے کرپشن پر کیا کچھ ہے ایڈی کے وار پر جھار کھن کے سیاست میں اوبال بڑھتا جارہا پکش اور وپکش میں آروپ رتیاروب جاری ہے بابولان مرانی نے ایک بار پھر سرکار پر حملہ بولا ہے ساتھی سورین پریوار پر بھی نشانہ سادہ بابولان مرانی نے ایک بار پھر سرکار پر نشانہ سادہ بابولان مرانی نے کہا کہ راج سرکار صرف لوٹنے میں لگی داگے افسر کو سرکار بچا رہی ہے سرکار نے داگے افسروں کو اہم پت دے رکھے ہیں اور وہ نے کہا کہ جتنے سبے تک یہ سرکار چلے گی اتنا ہی راج کو نقصان ہوگا بابولان مرانی نے اس سورین پریوار پر بھی حملہ بولو اس پردیس کے اندر میں پوری طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ لوٹ کا ایک سمراج کو شیبوس اور ان کے پریوار نے اس چھارکھنڈ میں اصطابت کیا ہے اور راج جس کو کہتے ہیں پوری طرح سے کلنکیت کہتے ہیں کہ راج کو انہوں نے کلنکیت کیا سرمسار کیا ہے اس پریوار میں اس پردیس کو اب بارتی جنتہ پارٹی اس کے لڑائی لڑ رہی ہیں ہنہی لوگ تنتر میں لڑائی لڑنے کا جتنی بھی راستے ہیں یا طریقے ہیں ان سبھی طریقوں کو ہم سب لوگ اُبھیوگ ملا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مہین آبیس پردیس اپنے آبیس سرکار جتنی ادھک دینوں تک رہے گی راج کو اتنی ادھک نقصان ہوگی ادھر بیجے پی کے عارو پر جیمین نے پلٹوار کیا ہے سپریو بٹاچار نے پلامو ڈی سی کے کاریبیوں کو خرن کا پٹا دینے کی دیپک پرکاس کے عارو پر پلٹوار کیا اور کہا کہ یہ خرن پٹا رگوار سرکار کے دوران دیا گیا تھا سپریو بٹاچار نے کہا کہ ابھی تو مومنٹم جھارکن سبیت کئی ماملوں کی چارچ باقی ہے لیکن احمد سورین کو آگے کر بیجے پی نے رگوار داس کو جیل بیجنے کی پلاننگ کر لی ہے اور نے کہا کہ بابو لال دیمک پرکاش اور ارچن ملٹا نے رگوار داس کو جیل بیجنے کی پلاننگ دلی میں بنائی ہے اور ایک ساتھ تینوں نیتہ واپس راچی لوٹی مہین جیمین نے بابو لال کیاروں پر کہا کہ بابو لال داگی افسروں پر لسٹ دے سرکار اون پر کاروائی کرے گی موسیقی جس کے وشے میں آپ کی سرکار نے آپ کی ادھیکاری کی انوشنسہ کے خلاف جا کر جس ادھیکاری کو کلین چٹ لیا ہم لوگ کسی کا نام بتانا نہیں چاہتے کرپشن پر کاروائی ہو رہی ہے لیکن اوبال جارکٹ کے سیاست میں ہو رہا ہے آروپ پر تاروپ کا دور بھی جاری ہے برشتہ چار کو لے کر ایک دوسرے پر ٹھکرا پھوڑا جا رہا ہے نیوز یلیون بھارت کے لیرانچی سے راکش کے ساتھ جلال کی ریپو چار دنوں کی ریمانٹ پر ہے پوڑا سنگل اور سی اے سومن کمار سنگل اور انتظار کرنا ہے کہ اور کون کون سے لوگ ای ڈی کارے لے پہنچتے ہیں جنہیں ای ڈی دعوت دے گی کیا یہ برشتہ چار کے راز کھولی ہے ہمارے ساتھ اس پورے سیگمنٹ میں ہمارے سیوگی جڑے رہا ہے جلال ان کا بہت شکریہ امران ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ چھوڑے رہا ہے ان کا بہت شکریہ تو میرے ساتھ فلال اس بلیٹ میں اتنا ہی دیکھ رہے ہیں نیوز لیون بھارت لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا